اسلام علیکم میں ہوں شازے بخانزادہ انتہائی شدید سمندری طوفان بپر جوائے تیزی سے پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھا ہے سندھ کے ساحلی علاقوں سے طوفان کا فاصلہ اب چند سو کلومیٹر رہ گیا ہے اور اس کی شدت بھی کم نہیں ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ جون کی دوپہر کو سمندری طوفان پاکستان میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان سے گزرے گاہ کیٹی بندر پر دس سے بارہ فٹ بلند لہریں اٹھنے کا خدشہ ہے جبکہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی مگر کل یا پرسوں سے ہی کراچی، ہیدرابار، تھٹا، بدین، تھرپارکر، رومرکوٹ اور میرپر خاص میں طوفانی بارش ہیں آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور یہ سلسلہ 17 جون تک جاری رہے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ان ساحلی علاقوں میں 300 سے 400 میلی میٹر تک بارش کا امکان ہو سکتا ہے تھرپارکر، بدین، سجاول اور تھٹا کے ساحلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ کراچی میں تیز طوفانی ہوائیں چلنے اور 100 میلی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے آج وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے سمندری طوفان کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا طوفان کی وجہ سے کراچی میں آدھے گھنٹے میں 60 میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے جو کلاوڈ بس جیسی صورتحال پیدا کرے گی طوفان کیا رخ چینج ہو رہا ہے کراچی کو ڈریکٹ تو نہیں کرنا لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی جو انہوں نے پریڈک کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 60 میلی میٹر بارش یعنی ڈھائی انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی یہ ایک کلاوڈ برسٹ والا سسٹم ہوگا اس ممکن آفذ سے بچنے کے لیے سبائی حکومت نے تیاریاں اور حفاظت اقدامات شروع کر دی ہیں دفعہ 144 لگا کر ساہل سبندر کی طرف جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے ماہیگیروں کو 17 جون تک سبندر سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کراچی میں سی بیو روڈ خیابان اتحاد تک بند کر دیا گیا ہے شہر میں سائن بورڈز ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے جبکہ سیویل ایوییشن آثورٹی نے تیاروں پروازوں اور رنوے کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے طوفان کی وجہ سے حالیہ دنوں میں کراچی میں گرمی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ تھٹا سجاول اور بدین سمیت ساحلی پٹی پر نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی سیند اور میٹ ڈپارٹمنٹ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تھٹا سجاول بدین تھرپار کر میرپر خاص عمرکوٹ اور دیگر ساحلی علاقوں میں تیز ہوائے اور بارشیں کمزور اور کچھے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں آج وزیرالہ سیند مراد علیشان نے تھٹا سجاول اور بدین کا فضائی دورہ بھی کیا اور متعلقہ اداروں نے ممکنہ خطرات اور تیاریوں پر انہیں بریفنگ بھی دی تاہم خود وزیرالہ سیند کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کا رخ فی الوقت بھارتی شہر گجرات کی طرف ہے اگر اس کا رخ بدلہ تو ہمارے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے وزیرالہ سیند کے مطابق زیلہ سجاول میں سب سے زیادہ خطرہ ہے سجاول کے تین علاقوں سے ترپن ہزار لوگوں کا انخلا کرنا ہے سمندری طوفان کی پیش قدمی کے حوالے سے اس وقت کیا طرح حالات ہیں اور اطلاع ہیں اور یہ کتنا خطرناک اور نقصان جیسا بھی سکتا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرالوجیس سردار صرف راہ صاحب صدا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے صدا صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے اس طوفان کی شدت کے حوالے سے سمت کے حوالے سے جی بہت شکریہ دیکھئے اس وقت کراچی سے پانچ سو پچاس کلومیٹر جنوب میں موجود ہے اور اس وقت بھی اس کے شدت انتہائی شدید سمندری طوفان کی اس میں ہے سٹیج میں یعنی ایکسٹریمی سویر سائیکلونک سٹارم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرکز کے آس پاس ایک سو پچاس ایک سو سکتر ایک سو نموے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور وہاں پر ظاہر ہے کہ لہروں کی انچائی بھی پینتیس چالیس فٹ تک ہے اب اس کا جو روخ ہے وہ ظاہر ہے فیلال نارت نارت ویسٹ کی طرف ہے یعنی ان ڈگریز اگر ہم بات کریں تو تین سو چالیس تین سو تیس تین سو چالیس ڈگریز اوپر شمال کی طرف آ رہا ہے اور پھر امکان یہ ہے آگے کی پریڈیکشن یا ایک طرح سے پریڈیکشن یہ ہے کہ چودہ جون کی صبح کے بعد پھر یہ اپنا روخ چینج کر کے شمال مشرق کی جانب ہو جائے گا اور پھر پندرہ تاریخ کی دوپیر میں کسی وقت انڈیا کا جو علاقہ ہے بجرات مانڈوی ان کے ایک سٹیشن ہے اور پھر ہمارے کیٹی بندر کے درمیان کسی جگہ سے پاس ہو گیا اس سائل پہ سے گزرے گا اور پاکستان کے سائلی علاقوں کو کیا ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں اس طوفان کے جی دیکھئے چونکہ کافی بڑا سسٹم میں ہوتا ہے اس کا پھیلاؤں کافی ہوتا ہے جس جگہ سے بھی گزرے تو ظاہر ہے پچیس تیس کلو میٹر تک یا چالیس کلو میٹر تک تو آئی اف سرام ہوتی ہے تو زیادہ ڈیمیجنگ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس ایریا سے گزرے لیکن اس کے بھائر کی جو پریفری ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی ذات میں آئے گا ہماری جو تھٹھا ڈسٹرک کی جو سائلی پٹی ہے کیٹی بندر اور اس کے ساتھ جو کھارو چان اور دوسری جو ملکہ جاتی آگے یہ جو ایریاز ہیں تو ہائی انٹینسٹی وینڈز آپ کو بہت وہاں پر مل سکتی ہیں ظاہر ہے کہ اسی سے سو کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اتنی ہوایں چل سکتی ہیں وہاں پر اور پھر یہ کہ لہروں کی انچائی زیادہ ہو سکتی ہے اس ایریا میں اور تیسرا یہ کہ بارشیں مسلسل تین چار دن تک اس کے انفلوئنس میں امکان رہتا ہے کہ بہت ٹورنچل قسم کی رینز ہوں تو ظاہر ہے وہ اننڈیٹ ہو سکتا ہے وہ ایریاز سمندر کے پانی بھی نشیبی علاقوں میں اندر آ سکتے ہیں جیسے کراچی کے ہم مثال لیں تو جو نشیبی علاقے ہیں امرائیم ایتری گوڑ یا مبارک ویلیج یا بابا بیٹشاہ یہاں پر اگر سمندر کی کونچی لہر آ جاتی ہے تو اس طرح کی عبادیاں وہاں پر جو کیٹی بندر سائٹ کے اور ملکہ جو ہے وہاں پر سمندر کا پانی اندر آ سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ مسلسل تیز بارش کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ پانی کی نکاسی نہیں ہفاتی رک جاتے تو اس طرح سے وہاں سیلا بھی کیفیت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر بہت تیز بارش ہیں اور تیز ہوایں کراچی سے لے کر تھٹا سجاول بدین ان ایریاز میں ہوں گی جی زیادہ تو ان ایریاز میں ہیں تھٹھا سجاول بدین تھرپارکر میرپور خاص اور امرپورٹ یہ جو پانچھے دسٹنٹس ہیں لہر سندھ کے ان میں زیادہ تیز ہوایں اور تیز بارشیں ہیں اگلے تین چار دن کراچی میں بھی آندھی تو چل سکتی ہے تیز لیکن یہ مسلسل نہیں ہے مطلب وقفے وقفے سے ہے خاص کر جو پہلا ہوگا یہ دن کہہ لیں آپ چودہ تاریخ کو آندھی چل سکتی ہے اس میں ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں عمومن جب ڈسٹ آرم آتا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے بھی کسی آریا میں پہلے بھی کراچی میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ تو ستر پچھتر اسی کلومیٹر تک ہوا کی رفتار چلی جاتی ہے ڈسٹ آرم کے نتیجے میں بھی تو یہاں بھی بارش عمومی طور پر دنمیانے درجے کی ہے کسی آئیسولیٹڈ جگہ پر ہیوی فارلز بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جو ویڈر سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایسوسییٹڈ کلاوڈ ماس ہوتا ہے وہ خاص سے بڑے ایریا کو کبر کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ پورے اس ایریا کو سویپ کرتا وہ آگے نکلے گا تو کراچی سے اوپر ہیدر آباد اور سانگڑ اور نواب شاہ تک بھی کئی کئی بارش اس کے انفلوینس میں ہو سکتی ہے کیونکہ چیف منسر کہتے ہیں کلاوڈ برست یعنی کہ آدھے گھنٹے میں بہت ساری بارش ہو جانا ساٹھ ستر میلی میٹر بارش ہو جانا اس کے بھی امکانات ہیں جی اس صورتحال میں امکان ہو سکتا ہے بلکل خاص کے جو وہی ساؤتھ ہیسٹرن سن کی پٹی ہے ادھر زیادہ امکان ہوتا ہے اس طرح تو اس میں یہ ہی ہے کہ بیسے جو آپ کا بارشوں کا سپیل ہوتا ہے اس میں کوئی ایک طرح سے آ جاتا ہے بیج میں بریک آتا ہے اور پھر اس طرح سے ایک طرح سے آپ کو ٹائم مل جاتے ہیں لیکن جو ساؤتھ ہیسٹرن سن کی پٹی ہے جو بلکل ایک طرح سے امیج پریفیری میں آئے گی تو وہاں بہت زیادہ بارشوں کا اس طرح سے مطلب بہت ہیویس سپیل بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ بہت شکریہ